گھاؤں میں رہنے والے لوگ مہلائیں نوجبان ہر ور کے بیچ میں پہنچنا چاہتے ہیں اور سماج وادی پارٹی ان کی آواز بننا چاہتی ہے سماج وادی پارٹی کا زنگھر لگاتار کسان گریب اور ہر ور کے لوگوں کو کیسے جوڑا جائے جاتیوں کا بھیدواب کیسے مٹائے جائے دھرم کے خلاف جو نفرت فیلے اس کو کیسے ختم کریں اس بشاہ میں لگاتار سماج وادی لوگ سنگھرز کرتے رہیں گے میں گوری آدف جی کا دھنیواد دوں گا ہمارے پردیس کے عددہکش ہیں اور بہت دنوں سے عددہکش ہیں جب کبھی میں پہلی بار آیا تھا تب بھی گوری آدف عددہکش تھے اور آج بھی گوری آدف عددہکش ہیں یہ لوہیہ جی کا راستہ ڈاکٹر لوہیہ جی نے جو راستہ دکھایا اور نیتہ جی نے اس راستے کو اور آگے بڑھانے کا کام کیا ہم سبھی اس سماج وادیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے پرانے جتنے سماج وادی لوگوں کی وشاردھارہ تھی سنگھرز تھا اس کو آگے بڑھانے کی ہماری ذمہ داری ہے یہ سماج وادی آندولن ڈاکٹر لوہیہ جی سے جیفرکاہ جی سے آچھار نلیندیو سے اور بہت سارے نام جو اس آندولن سے جڑے ہیں وہ جو آزادی کے بعد سے لے کر نکلے تھے آگے نیتہ جی نے جو آگے بڑھایا اس کے بعد ہم نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس آندولن کو آگے پچاس سال اور سو سال کیسے لے کر جائیں دنیا کے پیمانے پر ہمارا دیش کہاں ہے کچھ آکڑوں میں کبھی کبھی اچھا دیکھتا ہے لیکن اگر ہم عام آبادی کو دیکھیں عام سویدھاؤں کو دیکھیں عام لوگوں کی خوشالی دیکھیں عام لوگوں کی ترقی دیکھیں تو بہت ساری چیزوں میں ہم بہت پیچھے دکھائی دیتے ہیں ہمارے دیش کی آبادی جہاں اتنی ہے جہاں دیش بہت بڑا ہے حالی میں ادھارن ہے کہ چھوٹے چھوٹے دیش کتنا بڑا سپنا دیکھ سکتے ہیں ابھی فٹبال کا ورلڈ کپ ہوا کروشیا جیسا چھوٹا دیش کم سے کم فائنل میں کھیل لیا آبادی کا ہمارا دیش کب دنیا کے پیمانے پر اپنے چیزوں کو دکھائے گا آج کسانوں کی حالت کیسی ہے دیش میں کئی بار رانے تک دلوں نے جو ستہ میں رہے انہوں نے دوسرے سپنے دکھائے اتبدیس میں بھی یہ کہا گیا کہ ستہ میں جب ہم آئیں گے تو ہم کسانوں کا کرج معاف کر دیں گے مدبدیس میں بھی یہی سپنا دکھائے گیا اور جو بات اتبدیس میں رہی ہو اور پردھان منتی جی کے مادم سے کہی گئی ہو بات تو شاید دیش بھروسہ کرتا ہے کہ پردھان منتی تو دیش کے ہیں اگر اتبدیس کے کسانوں کو سبیدہ ملنے جا رہی ہے تو ہمارے پردیس کے کسانوں کو بھی سبیدہ ملے گی کرج معاف ہو جائے گا لیکن جت طریقے سے دھوکہ ملا ہے اتبدیس کے کسانوں کو دھوکہ ملا اور ڈبل انجن کی سکار اتبدیس میں تو اب ہے ڈبل انجن کی سکار یہاں تو بہت پہلے سے ڈبل انجن کی سکار چل رہی تھی جو سبیدہیں کسانوں کو ملنی چاہئے تھی میں سمجھتا ہوں وہ سبیدائیں نہیں مل پائیں ہیں کسان آج بھی تکلیف میں آج بھی دکھی ہے آج بھی پریشان ہے نینے سپنے دکھائی جا رہے ہیں سوار کا ہم لاغت مول اتنا دے دیں گے لیکن سچائی سے بہت دور ہیں جب تک کسان خوشحال نہیں ہوگا تب تک دیش ترقی نہیں کر سکتا اسی طرح نوجوان کے سامنے سنکٹ ہے نوکریاں نہیں ہیں ہم کتنی بھی بڑی بڑی ہم کتنا بھی کچھ کہیں لگر نوکریاں روزگاں نہیں افسر ہوں گے تو شاید ہمارا نوجوان ایسا ہی نکل جائے گا اور اب تو حالات ایسے ہیں میں نے یوتپتیس میں بھی کہا اور جہاں یہ موقع ملا جا کر کے کہنے کا میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو ہمارے دیش میں ایک پیڈی ایسی آئے کہ جس کو نوکری نہ مل پائے روجگاری نہ کر پائے اتنا بڑا سنکٹ اور جب آخروں میں کہا جا رہا ہے کہ ہماری ارت ببستہ فرانس جیسے دیش سے بڑی ہو گئی آج پاس کے دیشوں سے جیدہ پیسے والے دیش کے لوگ ہو گئے ہمارے یہ جھوٹے آقلوں سے نہ نوکری نہ روزگار ملنے والا ہے اسی لئے میں نے ہمیشہ کہا کہ اگر انفرسیکچر بڑھا سکتے ہیں انفرسیکچر کو اچھا کر سکتے ہیں تو نوکری بھی ملیں گی روزگار بھی ملے گا کاروبار بھی بڑھائے گا اور انفرسیکچر پہ جس طریقے سے کام ہونا چاہیے تھا دیش میں نہیں ہیں دوسری جگہ بھی ہیں اگر آقلے ہم دیکھیں سینٹل کے جو پردیسی بھیجتا ہے آقلے جو پردیس آقلے کانو ورستہ کے بھیجے جاتے ہیں جو کیندر ریپورٹ بناتا ہے یہ پردیس سب سے آگے دکھائی دے رہا ہے مہلاؤں کے خلاف اتبیرن ان کے اوپر انیائے سب سے زیادہیاں دکھائی دے رہا ہے آقلوں میں آگے اور پھر اتنا موقع جنتہ نے جب دیا ہو لگاتار آپ کی سرکار رہی ہو تو آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا کہ کانو ورستہ میں کیا سدھار لانا تھا کم سے کم اتبادیس میں سماج وادیوں نے دیش کی سب سے بہترین کانو ورستہ کے لئے ڈائل ہنڈر ورستہ دی ہے شاید دیش کے لئے ایکزیمپلری ہے ایکزیمپلری کام ہوا ہے اسی طرح برسہ چار گھوٹا لے کے نام ورپم کا یہاں سے لے کر اتبادیس تک تار جوڑے گئے نہ جانے کتنے لوگوں کی جان چلی گئی ابھی تک کوئی سچائی نہیں مل پائی ہے کانو ورستہ میں پیچھے اور جو سبیدھائیں کسانوں کے ملنی شئیئے تھی اگر ہم آخرے نکالیں تو کئی ہزار کسانوں نے جان دے دی ہے ان کی مت ہوگی لیکن کوئی مدد نہیں پہنچ پا رہی ہے کم سے کم سماج وادیوں نے اپنے پردیس میں کر کے دکھایا اور سبیدھائیں دیں اس لئے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ مدد پردیس میں سماج وادیوں کو کام کرنا ہے سماج وادی پارٹی آنے والے سمیں میں شنوہ لڑے گی اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب ہم نے کبھی گوالیر میں سائیکل چلائی تھی میں تو کہوں گا کار کرتا ہوں سائیکل سے بہتر کوئی چھنافشن نہیں ہے اور میں جنتا سے اپیل کروں گا کہ ہم سماج وادی لوگ اپنی کاموں کو لے کر کے اور کاموں کا ہمیں بتانا نہیں ہے ہمارا پرشار تو بھیجے بھی کے لئے خود کر رہے ہیں کبھی دیش میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ شلانس کا شلانس ہوتا ہو ادھگھارڈن کا ادھگھارڈن ہوتا ہو ہم سے زیادہ ہے سماج وادیوں سے زیادہ ہے خوش کون ہوگا جب سیمسنگ کا دیش کا سب سے بڑا پلانٹ اور دنیا کا سب سے بڑا پلانٹ جہاں پہ سمارٹ فون بنیں گے وہ سماج وادی نیتیوں کے سماج وادی کارکموں کا ہی ایک ادھارن ہے جس کو پرام دی جی نے آ کر کے ادھگھارڈن کیا اور جس میٹرو پر بیٹھ کے گئے کوریا کے راشپتی اور پدھا منتی جی ہمیں گرب ہے کہ سماج وادیوں نے اپنے کم سمیمے وہ میٹرو بنا کر کے وہ اپلپت کرا دی نویڈا و دلی کو جوڑنے کا کام کیا حالی میں میں نہیں جانتا کہ مدر پردیس میں پندر سال میں کوئی سڑک ایسی بنی ہوگی جہاں پر اگر کبھی کوئی دیش کو ضرورت پڑے اور بیمان اتر جائے اس کے اوپر جو لڑاکو بیمان ہوتے ہیں دیش کے سرکشہ میں کام آتے ہیں سماج وادی لوگوں نے کم سمیمے ایک کس مہینے میں ایک دیش کو سب سے بہترین ایکسپریس و دیا اس سڑکش دوبارہ شلانہ اس پدھا منتیجی سے کرائے کتنے لوگوں کو لیپ ٹوپ مل پایا سماج وادیوں نے اٹھارے لاکھ سے زیادہ اٹھارے دیش کے نوجوانوں کو دنیا کی کار پہ کوئی بانا نہیں ہو سکتا بی جی پی کے بے کہ اتنے سالوں سال راج کرنے کے بعد اور اتنی آترائیں کرنے کے بعد جو سرکار پیڑ بھی نہ لگا پائے اس سے کمجور سرکار کیا ہو سکتی ہے اسے سماج وادی لوگ اپنی نیتیاں کارکرموں کے ساتھ آئیں گے اور جنتہ کو جوڑنے کا کام کریں گے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جب میں سمریہ میں آیا تھا امی سے زیادہ بڑا کارکم کیا تھا کہ کہ سنگ جی اپنی آپ میں وہاں ہیں لوگوں کے بیچ میں سماج وادی پارٹی سے بھی بدھاک رہ چکے ہیں اور سب سے پہلے جب جڑے ہمارے ساتھ تو ہمیں امی نظر آئی کہ ہاں اگر ہم لوگوں کو جوڑیں گے اور لوگوں کو ساتھ لیں گے تو ہماری پارٹی یہاں مجبوط دکھائی دے گی اور ایسے لوگوں کو ہم آگے بڑھانے کا بھی کام کریں گے اسی طرح ایکس ایم پی بیٹھے ہیں بالک ہارٹ کے حالانکہ بالک ہارٹ میں ہمارا بیدھائی بھی رہا بہت کم بوٹ سے یہ ہار گئے ان کی پدنی بھی چھناب لڑیں آنے والے سمیں میں ہم ایسے لوگوں کو چاہیں گے کہ ہماری پارٹی سے جڑیں جو سماج وادی آندولن کو سمجھیں سیکلورزم کی لڑائی کو سمجھیں سماجی نائی کی بات کو سمجھیں ان لوگوں کو جوڑ کر کے ہم یہاں پر کام کرنے آئے ہیں اور سماج وادی پارٹی کو بڑھانے آئے ہیں